مصبا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب کاری صاحب کا جنازہ ہوا آپ نے اعلان وغیرہ بھی کیا اور جن بھائیوں کا کاری صاحب کے ساتھ کوئی صاحب کتاب ہے ان کے آپ ذمہ دران ہے تو اس معاملے میں کوئی آپ کو کوئی ایسا کیس سامنے آیا اور جس میں کاری صاحب کے اوپر کوئی کرزہ وغیرہ یا کوئی ایسی صورتحال ہو جی ناظرین ہمارا ایک سوال اور نکل آیا وہ مصبا بھائی سے سوال ہے کہ یہ جو جس جگہ پہ آپ مجود ہے یہ جگہ جو ہے یہ مسجد والوں نے کاری صاحب کو وقف کی ہے تو یہ اس گھر کے رہشگاہ کے سامنے بڑی مسجد ہے جس جگہ پہ کاری صاحب کا جنازہ ہوا ماشاءاللہ آپ نے مسجد بھی دیکھی ہے دور دور تو پوری بطلب کے یہ جو کلونی ہے شیخ کلونی اس کے اندر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی تو تین جنازے الحمدللہ کاری صاحب کے ہوئے برپور انداز میں ہوئے تو بڑے بڑے ہوئے ایک تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے دوسرا میں یہ بتائیں مصبا بھائی کہ کاری صاحب نے اس مسجد میں کتنی دیر کتنی دیر سے لے کے کتنی دیر تک خطبہ جمعہ پڑھایا اور دوسرا یہ ہے کہ کاری صاحب سنا ہے کہ ان کا جس جمعہ والے دن خوت ہوئے ہیں وہ جمعہ ان کا سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار پر تھا کیا یہ حقیقت ہے اور کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی دن ہی سنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ماں جی کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے تفاقن کاری صاحب کا بھی واقعہ اسی دن ہی پیش آیا پہلے تو میں یہ ارز کروں کہ جب ہم یہاں آئے تھے شیخ کالونی میں تقریباً اسی اکیاسی میں تو یہاں جو ہے کچھ نہیں تھا بالکل ایسے جنگل تھا اور کوئی 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 گھر تھا اور جو ہے وہ کچھی چھوٹی سی مسجد تھی اور جب مجھ سرگودے سے ابا جی یہاں آئے رحمت اللہ علیہ اور میں ساتھ آیا ان کے یہاں میں پڑھتا تھا عمل مدارس میں قرآن پاک یاد کرتا تھا تو ابا جی کہ جب جمعہ پڑھایا یہاں تو یہاں کس طرح جمعہ پڑھا جاتا تھا کہ صفحے نہیں یہ جو کچھا کپڑا بنتا ہے علوموں پہ وہ لا کے یہاں لمبا لمبا بچھا کے تو اس کے اوپر ہم نے جمعہ شروع کیا تھا اور چھوٹی سی کچھی مسجد تھی حاجی شریف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے جمیل صاحب اور حاجی بشیر صاحب چیچہ وطنی والے اور انصاف پرنٹ والے وہ سارے جو ہے وہ یہاں آئے کہ ہم کاری صاحب کو لے کے آئے ہیں سرگودے سے اور یہاں جو ہے وہ جمعہ پڑھائیں گے اللہ باگ نے دیکھتے دیکھتے یہ اتنا محل نمع مسجد آپ کے سامنے ہیں یہ بجیر رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال کی زندگی میں یہاں انہی لوگوں سے یہ مسجد بنوائی ہے اور اب بھی حاجی اکرم صاحب اور دوسرے جو ساتھی ہیں وہ بجیر کا الحمدللہ بہت زیادہ احترام کرتے ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ چالیس سال تقریبا ہم جو ہے وہ یہاں رہے ہیں کہ اس میں ایک دفعہ ایسا بھی واقعہ آیا موقع آیا کہ ڈسکے میں اببا جی کو کہا کہ آپ یہاں آ جائیں تو جناب بزرگ تھے ہمارے مولانا تیماز صاحب رحمت اللہ علیہ فیصل آباد کے ہمارے بزرگ تھے اببا جی نامی گرامی شخصیت ہے تو اببا جی نے کہا کہ مجھے جو ہے اس طرح ڈسکے سے بلایا ہے تو کیا میں وہاں چلا جاؤں تو مولانا تیماز صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ کبھی ایسا نہیں کرنا کہ ہمارے جو ہے وہ بچے سب یہاں ہی ہم جو ہے اب یہیں کے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے جس طرح حاج شریف صاحب نے حاج پشیر صاحب نے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ کاری صاحب آپ یہاں تاہیات خطیب ہیں تو آپ نے یہی رہنا ہے مولانا تیماز صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ آپ نے یہی رہنا ہے اب نہیں کہیں بھی جانا آخری سوال یہ ہے کہ یہ اب اغلا جمعہ رمضان کا جو ہے یہ الودائی جمعہ ہے تو اس کے بارے میں یہ اسی مسجد میں جس جگہ پہ کاری صاحب جمعہ پڑھاتے تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کی وائف کو آپ کی والدہ کو بھی تو یہ اس جمعہ کا کون جمعہ کون سے عالم دین جمعہ پڑھائیں گے یہ والا اور کیا ابھی تک کوئی ایسا انتظام ہو گیا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے کہ کاری صاحب کی جگہ کون جمعہ پڑھائے گا اگلا جو جمعہ ہے یہ جمعہ آنا ہے یہ جمعہ جو ہے میرے چاچا جی عبدالقدیر شرفی صاحب جو ہے وہ یہاں جمعہ پڑھائیں گے انشاءاللہ اور انتیس بھی انشاءاللہ ہم یہیں کریں گے اور اس کے بعد عید بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں اسی طرح اببا جی کی طرح جو ہے وہ خطابت اور اسی طرح جو ہے وہ ہم سب یہ جاری رکھیں خرپر میں آسن شیڑی والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی عبدالرزاق صاحب کا یہ ہماری جماعت کے مشہور و معروف چینل ہے ماشاءاللہ بہترین ریکارڈنگ ہے علماء کرام کے تقریریں ریکارڈ کرتے ہیں دین کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں دور دور تک بنچاتے ہیں یہ تشریف لائیں ہمارے گھر شیخ کلونی جھانگ روڈ فیصل آباد میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے قیمتی ٹائم نکالا اللہ تبارک و تعالی انہوں برکتیں عطا فرمائے اور عزتیں عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین ایک سوال رہ گیا تھا مصببہ بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک سوال تھا گھر کے متعلق ہے تو وہ ذرا تھوڑا سر ہو گھر کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا وہ میں بتا نہیں سکا گھر کے متعلق یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ پیسے والی صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے دینے ہیں تو وہ ادا کر کے مکمل اببہ جی نے یہ جگہ خرید لی تھی اس کے بعد ہم نے یہ گھر بنایا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہی ہماری اس وقت ہم نے یہی رہنا ہے اور یہی اببہ جی نے ہمیں رکھا اور رفتہ رفتہ یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لگا لگا کے ہم نے جو ہے اس گھر کو تعمیر کیا اور الحمدللہ ہم یہاں رہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مساجد میں جب مولوی جو ہے وہ بوڑا ہو جاتا ہے تو وہ مساجد والے نکال دیتے ہیں اس کے پاس گھر بھی نہیں ہوتا الحمدللہ ہمارے پاس گھر بھی ہے اور میرے والے صاحب نے جتنی دین کی خدمت کی ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ بھی مطمئن تھے ہم بھی مطمئن ہیں کہ انہوں نے دین کی خدمت جو ہے وہ اپنا حق ادا کیا کہ قرآن و سنت کا جو مکمل جو ہے وہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا پہنچایا لوگوں تک اللہ پاک ان کی محنتوں کو ان کی کاوشوں کو ان کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اس پر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب قریص صاحب کا جنازہ ہوا آپ نے اعلان وغیرہ بھی کیا اور جن بھائیوں کا قریص صاحب کے ساتھ کوئی صاحب کتاب ہے ان کے آپ ذمہ دران ہے تو اس معاملے میں کوئی آپ کو کوئی ایسا کیس سامنے آیا اور جس میں قریص صاحب کے اوپر کوئی کرزہ وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی صورتے لوگ ابھی تک ہمیں کسی نے نہیں کہا کوئی بات ایسی نہ ہی ہمارے پاس کوئی آیا ہے کہ میں نے کرزہ لینا ہے یا دینا ہے یا کچھ بھی ہمارے پاس ابھی کوئی نہیں آیا تو کیا ان کے اوپر کوئی ہے لوگوں کے حق ان کے علاوہ کوئی گھر کے معاملات نہیں ہے ایسے کوئی انہوں نے مطلب کہ ان کے اوپر کوئی کرزہ وغیرہ ہو کوئی ایسا جو ہے وہ میں ہم نے نہیں محسوس کیا کیونکہ وہ جتنا ہوتا تھا وہی خرچ کرتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا اوپر خرچہ یا اوپر جو ہے وہ اپنے چادر سے وہ کہتے تھے کہ جتنی چادر ہوتی ہے بیٹا اتنا پاؤں پھیلا ہو اور انہوں نے الحمدللہ ادارہ بنایا میرے بھائی جو زیعو لفیز شہید ہوئے ان کے نام سے انہوں نے کراچی میں ادارہ بنایا جو میرے پاس جس میں وہاں میں کام کر رہا ہوں اور یہاں ادارہ بنایا ویلج میں جس میں مفتی صاحب کام کر رہے ہیں وہ میرے بھائی زیعو لفیز شہید کے نام سے ہم نے وہ ادارہ بنایا ریجسٹر کروایا اس کے اوپر ہم نے ویلفیر ریجسٹر کروائی الحمدللہ ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں یہ انہی کی محنت یہ انہی کئی جو ہے وہ ہمیں جو لگا کے گئے ہیں درخت ہمارے لیے جو پودے وہ لگا کے گئے ہیں یہ دین کا اتنا بڑا درخت مرکز بنا کے گئے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا کاری صاحب ماشاءاللہ سرخ روح ہو کے دنیا سے بھی گئے ہیں اللہ پاک ان کے آخرت بھی بہتر کرے کوئی کرزہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ان کے اوپر بالکل ماشاءاللہ آپ کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھیک کلیر ہو کے گئے ہیں الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی کرز وغیرہ کوئی کچھ نہیں اور میں ایک بات جو ہے یہاں کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے میں نے بہت سے علماء کو بہت سے علماء کے بچوں کو اور بہت سے علماء کے گھرانوں کو میں نے یہ دیکھا کہ جماعت جو ہے انہوں نے جب ہسپٹل میں علماء ہوتے تھے تو جماعت کے لوگ انہیں پوچھنے بھی نہیں جاتے تھے بڑی بڑی دیر بڑے بڑے بزرگ علماء اور بڑے بڑے جید علماء جن کو میں نے دیکھا میں میں نام نہیں لوں گا کیونکہ جو ہے وہ ان کی اولاد بھی ہے جو جن کو پتا ہے ہسپٹل میں جو ہے وہ علماء پڑے ہوتے تھے کوئی پوچھنے نہیں جاتا تھا الحمدللہ الحمدللہ ابجی رحمت اللہ علیہ نے جب فوت ہوئے ہیں پچھلا جمعہ پڑھایا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریریں جلسہ کر کے آئے ہیں تقریباً تین جگہ پہ جلسہ بھی کر کے آئے ہیں اس کے بعد ہسپٹل میں گئے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ لمبی بیماری یا کچھ اللہ تعالی نے جو ہے وہ جس طرح چلتے پھرتے جو ہے تبلیغ کرتے جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں تبلیغ کرتے کرتے جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاؤں میری آواز جو ہے وہ دنیا تک جاتی رہے قرآن اور حدیث کی آواز جس طرح میں قرآن پڑھ کے لوگوں کو سناتا رہوں اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں یہ تقریباً اسی طرح وفاہ سے ایک ہفتہ پہلے انہوں کا بیان ہوا ہے کھائی اٹھار قصور میں انہوں نے اپنا کوئی بیٹا اغوا کوئی بیٹا اغوا ہوا اس کے مطلق رو رو کر انہوں نے دعائیں کی ہے اس وہ کیا سلسلہ ہے کوئی بیٹا اغوا بھی ہوا میرا چھوٹا بھائی ہے اسامہ فدا الحفیظ جو ہم سب سے چھوٹا ہے شادی اس کی نہیں ہوئی تھی اور اس کو جو ہے اغوا کیا ہوا ہے سخت تلفاظ میں نہیں بولتا مگر یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تقریباً دس سال سے اس کے مطالق بہت زیادہ پریشان ہے دس سال ہو گئے ہیں آہ یہ رمضان دسوہ رمضان ہے اس کوئی خبر نہیں کوئی کوئی خبر نہیں ہم نے بہت جو ہے وہ کوششیں کی ہیں جس طرح کہ وہ آہ میسنگ پرسن کی جو عدالت بنائی تھی کوٹ بنایا تھا اس میں بھی ہم نے کیس دائر کیا ہوا ہے مگر یہ ہے کہ کوئی سنتا نہیں ہے جس طرح ہمارے ایک عالم دین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تم کسی کو شکایت بھی نہیں کر سکو گے آج وہی دور ہے کہ ہم کسی کو شکایت بھی نہیں کر سکتے تو یہ بس اللہ تعالی ہمیں وہ ملا دے اللہ تعالی اسے بھیج دے ہم تو دن رات دعائیں کرتے ہیں اب ابا جی رحمت اللہ علیہ اس کا انتظار کرتے کرتے ہی آنکھیں بند ہو گئیں دس سال دس سال طویل عرصہ جو ہے وہ ہم نے انتظار کیا ہے بہرحال اللہ تعالی اس کو واپسی لے آئے ہم سے ملا دے اور میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جن کے پاس ہے اگر وہ ہماری یہ ویڈیو دیکھیں تو میں خدارہ 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 ان سے جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں اور میرے بھائی کو واپسی ہمارے پاس بھیج دیں کم از کم کم از کم جو ہے وہ ہم بھی اپنی زندگی میں اسے دیکھ سکیں جی ناظرین آپ نے انٹرویو پورا سنا ہمارے ساتھ نصفہ بھائی اور کاری صاحب کے باقی بیٹے بھی موجود ہیں ان کے بھائی کے مطلع کا غواقہ جو کام ہوا وہ بھی انہوں نے بتایا ان کی اللہ حکام سے وزیر آزم سے اور بہت سارے جتنے بھی سننے والے ہیں اللہ فوج حکام سے گزارش ہے جنرل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ان کے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے اگر کوئی کسی کوئی ایسا معاملہ ہے اگر کوئی ہمارا انٹرویو سن رہے ہیں کوئی مسئلہ ہے تو یہ اپنا نمبر اس کے اندر خود بھی بول کے بتا دیتے ہیں ان کے نمبر پر رابطہ کر کے کم از کم ان کے بیٹے کا ان کے بھائی کے حالات بتائے جائیں اوپر سے عید بھی ہے ہم تو یہ دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک وہ ہمارا بھائی اپنے گھر میں ہی عید آ کے کرے اگر کوئی ایسے معاملات ہیں تو ان سے فوراً اطلاع دی جائے تو میں کاری صاحب سے گزارش کروں گا اپنا نام مکمل اور اپنا جو ایڈریس اس کے ساتھ اپنا موبیل نمبر کر دیں تاکہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے وہ تو جو پیس جو ہے وہ ہم نے کیا تھا اس میں ہمارے نمبر موجود ہیں میرے بھائی معاویہ کا بھی نمبر موجود ہے میرا نمبر بھی موجود ہے طلح کا نمبر بھی موجود ہے ہم سب کے نمبر موجود ہیں مگر اس میں پھر بھی جو ہے وہ ہم بول دیتے ہیں زیرو ٹیپل ڈبل ٹو سیون ون ڈری فور نائن اور زیرو ٹی жیرو سکس آہ نائن تری آہ فائی فور سیون فائی فون طلح سنال حفیض ہمارا یہ ڈیس ہے مکان نمبر اکس پت چالی سے شیخ کلونی جھنگ روڈ فیصلالباد اور مو jack نمبر ہے 03007972748 جی الحمدللہ ہم ایک بار پھر شکر گزار ہے اپنے ان بھائیوں کے اور کاری صاحب کے لیے بھی دلی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت میں علا مقام عطا فرمائے ایک بار پھر ان بھائیوں کے ہم شکر گزار ہے جنہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہم یہاں پہنچے اور یہ انٹرویو پایا تکمیل تک پہنچایا تو انشاءاللہ یہ ہمارا انٹرویو تین قسطوں میں چلے گا یہ پہلے قسط انشاءاللہ ایک دو دن بعد آ جا گیا ہمارے یوٹیوب چینل سن سیڈی سینٹر پر اس کے بعد دوسری قسط نشر ہوگی اس کے بعد یہ تیسری قسط نشر ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں علماء مشائق وزروں آئے ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور بہت سارے علماء جو آئے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی رش کی وجہ سے تو میں ان سب علماء کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جو خاص رحمت ہے ہمارے اوپر اللہ تبارک وطالعہ ان کا نزول فرمائے